پیارے دوستوں خوش آمدید ہے آپ کا یوٹیوب ساجید حسن ہیلتھ چینل پر جس کا ہینڈی لب ایڈ در ایٹ ہرپس اینڈ ہیلتھ دوہزار تئیس ہے جی ہاں اسے ضروری یاد رکھیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ بہت امدہ کوالٹی کا ایلو ویرا ہے اور اس کے آج آپ کو بیس سے اکیس گنوں اور فائدے بتائیں گے جی ہاں وزن کم کرنے کے لیے ایلو ویرا کے فائدے ہیں کبز میں بھی فائدے ہیں اس کے مدومے کے لیے ایلو ویرا کے فائدے ہیں پاچن کریا کے لیے ایلو ویرا ہے کولسٹرول کے لیے ایلو ویرا کے گن ہیں گرین ہیلتھ کے لیے بھی ایلو ویرا کے کئی فائدے ہیں ہردے روک سے بچاؤ کے لیے ایلو ویرا میں گن پائی جاتے ہیں سوزن میں بھی ایلو ویرا کام کرتا ہے چلیے ویڈیو میں لاش تک بنے رہیے اور ہیلتی لائف اسٹائل کے لیے نولیج فور ہیلتھ این ہرپس کے لیے یوٹیوب ساجید حسن ہیلتھ چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں ریگولر اپ ڈیٹس پانے کے لیے بل آئیکن کو ضرور دبائیں ویڈیو اور جانکاری پسند آئے تو گزاری شکیسے اپنوں میں ضرور شیئر کریں تو بی پیشنز کے ساتھ ویڈیو میں لاش تک ضرور بنے رہیں ایک ایک ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایلوویرہ کے اوشد یہ گنوں کی بات کی جائے تو اس میں انٹی سیپٹک، انٹی بیکٹیریل، انٹی ایمپلیمنٹری اور ایسے ہی کئی انگنوں موجود ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں ویٹامین اے اور فولک ایسید جیسے ضروری پوشک تطویبی پائے جاتے ہیں یا ایک ہیلتھ آنک کی طرح ہیلتھ کے لیے سوافت کے لیے لابکاری ہو سکتا ہے یا ایک ماتر پودا پاچن کے لیے میں صدھار سے لے کر روک پرتی رودک چھمتا کو بوش کرنے کے ساتھ ساتھ ڈائیبیٹی جیسی بیماریوں میں لاپکاری پہینام دکھا سکتا ہے آگے کے ویڈیو میں اور ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ایلوویرہ کے اوپیوک کی بات کر سکتے ہیں ایلوویرہ کے جوز کا سیون کر سکتے ہیں ایلوویرہ اور شہد کو ملا کر بھی جوز بنا کر سیون کر سکتے ہیں ایلوویرہ یکٹ ٹوٹ پیسٹ کا اوپیوک کر سکتے ہیں یا اس کا جل آپ ٹوٹ پیسٹ کے ساتھ برشنگ کر سکتے ہیں اس سے آپ کے دات سفت رہیں گے اور موہ کے بیکٹیریا ختم ہوں گے ایلوویرہ جل کو چہرے پر اوپیوک کیا جا سکتا ہے ہلدی دودھ ایلوویرہ اور شہد کا فیس پیک بنا کر لگایا جا سکتا ہے ہلکی پھل کی چوٹ لگنے پر ایلوویرہ جل کا اوپیوک کیا جا سکتا ہے ایلوویرہ جل کو بالوں میں کنڈیشنر کی طرح اوپیوک کیا جا سکتا ہے ایڑیوں پر پھٹی ایڑیوں پر بھی آپ ایلوویرہ جل لگا سکتے ہیں کچھ ہی دنوں میں اس کے بہتر پڑی نام ملیں گے ایلوویرہ جوز پینے کے طریقے کی بات کی جائے تو اس کے سواد کے لیے نیبو یا ادرک ملا سکتے ہیں سواد کے لیے اسے ان جوز کے ساتھ ملا کر بھی پی سکتے ہیں لیکن اس کے لیکسٹی پوربھاؤ کا دھیان رکھنا ہے اس کو اسٹور کرنے کی بات کی جائے تو آپ اس میں نیبو ملا کر اسٹور کر سکتے ہیں آئی سپیک کی طرح اس کے جل کو فریج میں جمع سکتے ہیں جہرے کی جھرریوں کے لیے لوگ الگ الگ طرح کے کاسپیٹک پورڈکٹ یوز کرتے ہیں ایسے میں جھرریوں کے لیے ایلوویرہ جل ایک اچھا پراکرتک اپچار ہو سکتا ہے ایک ریپورٹ کے انوساط ایلوویرہ کے سیون سے سورج کے حالکارے کرنوں کے قرن ہونے والی جھرریوں میں صدہار دکھا گیا ہے اور ساتھ ہی توچہ میں لگا بھی سکتے ہیں توچہ میں پائے جانے والے پروٹین اتپادن کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ توچہ کی الاسٹیسٹی بھی صدہار کرنے میں مدد کرتا ہے جس سے جھریاں کم ہونے کی سمبھاؤنہ ہوتی ہیں توچہ کو مائشترائز کرنے کے لیے بھی آپ اس کا سیون اور اپنی توچہ پر لگا سکتے ہیں بدلتے موسم کے ساتھ لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں ایسے میں ایلوویرہ کا سیون آپ کی ایمیونٹری کو بوشٹ کرتا ہے ساتھ ہی گھٹیا کے پرکار کے علاج میں لاپکاری ہو سکتا اس کے لیوہ ایلوویرہ میں انٹی ایمپلیمیٹری گون موجود ہونے کے قارن اس کا اپیوگ جوڑوں کے درد کے لیے فائدہ بند ہو سکتا ہے سوجن کو کم کرتا ہے اس وجہ سے جوڑوں کے درد میں یہ اور بھی لاپکاری ہے